آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فوڈ ویلوگر کس طرح سے فوڈ ویلوگنگ کرتی ہیں واما ساد بھونوالا مسلم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آمنیوز کے ساتھ آپ کی مزبان بسمان کا دیر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فوڈ ویلوگر کس طرح سے فوڈ ویلوگنگ کرتی ہیں اور اسی لئے آج ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت موجود ہیں علینہ البسرہ ساؤتھ پنجاب کی پہلی فوڈ ویلوگر جنہوں نے فیس کے ساتھ فوڈ ویلوگنگ فیس ریویل کے ساتھ فوڈ ویلوگنگ کرنا سٹارٹ کی آئیے ان کے جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فوڈ ویلوگنگ کرتی ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ الحمدللہ پہلی تو مجھے یہ بتائیں آپ کا نیم علینہ البسرہ لیکن لوگ آپ کو کس نام سے جانتے ہیں مساد کے نیم سے سارے ہی جانتے ہوں مساد کے نیم سے اچھا پہلے ہمیں اپنا ایک سلوگن بتا دیں واہ مساد بہوں والا واہ مساد بہوں والا میں ابھی اس پر انٹ آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ یہاں پر ویڈیوز بنا رہی ہیں تو میں نے کہا چلیں آج ہم مساد کو پکڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ویڈیوز جہے وہ شوٹ کرتی ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح سے اپنی ویڈیوز بناتی ہیں ہمارا لیے بہت مشکل ہے فوڈ ولوگنگ کرنا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا سارا ریڈی ہے لیکن ہمیں کھا نہیں سکتے کیوں نہیں کھا سکتے جب تک ہم اس کی ویڈیوز نہیں لے لیں گے تب تک ہم اسے کھا نہیں سکتے آجا تو پہلے آپ ویڈیوز لیتی ہیں پھر کیا کرتی ہیں پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں ویڈیوز لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے کیونکہ میری کافی زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہم نے ساتھ اگلے دن جا کے ہم نے ساتھ پوست کرتے ہیں اس کا ویڈیوز ہوتی ہے سکرپٹ کھے جاتی ہے ایڈیٹنگ ہوتی ہے پھر یہ پوست کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ خود کرتے ہیں میں سنگل پرسن ایڈیٹنگ بھی ویڈیوز ہوتی ہے اور کامرامین کون ہے آپ کے ساتھ کامرامین میرے ہزبینڈ یا بھی میری سسٹرز تو آپ خود بھی ویڈیوز جب آپ خود کر رہی ہوتی ہیں تو ان سب کے اندونوں کے علاوہ بھی کوئی ہے آپ نے ارینج کیا ہے آپ خود سے سب کرتے ہیں نہیں اس کے علاوہ میں خود کرتے ہوں جیسے اگر میں جس ویڈیو میں ہوں تو وہ میرا کامرامین کوئی ہو رہ گا ادروائز میں نے ادر فوٹ کی لینی ہے تو وہ میں خود ہی ویڈیو بھی لیتی ہوں چلیں آپ سے تو ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے اتنے مزردار کھانا دیکھیں آپ سے اس وطرحہ نہیں جا رہا ہوگا آپ نے جس بات پر کابو کیا ہوگا تو پہلے جی ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم مساد کا لیتے ہیں گبشپ کرتے ہیں مساد سے اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوڈ بلوگن کی جرنی کس طرح سے شروع کی دوستو آپ نے بہت سے فوڈ بلوگرز دیکھے ہوں گے اور آج کل جیسے کہ ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں ٹک ٹوکر پہ بہت زیادہ ہیں جو فوڈ بلوگنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جا کے آپ کو فوڈ کے ریویوز شیئر کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ایک مشہور اور نامور اور ساؤتھ پنجاب کی پہلی خاتون فوڈ بلوگر موجود ہیں علینا البسرہ المعروف مساد کے نام سے جن کے آپ نے بہت ساری ویڈیوز ٹک ٹوک کے اوپر دیکھی ہوں گی آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی یہ جرنی کس طرح سے شروع ہوئی اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام علینا البسرہ اور باقی آپ سب مجھے مساد کے نم سے مساد کے نم سے جانتے ہیں تو یہ بتائیں سب سے پہلے فوڈ بلوگنگ کا خیال کیسے آیا ہو یہ جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے مسٹر زیزو کو زین العابدین انہوں نے جو ہے مجھے یہ سارا کچھ سٹارٹ کروایا تھا کہ کرو آپ کر سکتی ہو تو انہی کے تھو میرا یہ سب کو سٹارٹ ہوا پہلی ویڈیو کہاں پر بنائی تھی پہلی ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی کیونکہ وہ ملینز میں اس کے ویوز ہیں وہ میری تھی شاہی دربار کی کیسے ایکسپیرینس رہا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا جا رہا ہے مطلب فوڈ ہے فوڈ ہے بہت اچھا جا رہا ہے فوڈ اچھا ہو تو ایکسپیرینس اچھا ہو اچھا جب آپ نے پہلی ویڈیو کی تو آپ کو کون کون سے مشکلات سامنے آئیں کہ کس طرح سے ویڈیو کرنی ہے سکرپٹ کیسے لکھنی ہے تو یہ سب کچھ آپ کو ویڈیو شوٹ کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیس طرح سے کرنا ہے تو آپ کو اس کا خیال کس نے دیا تھا نہیں جب میں نے سچارٹ کیا تھا میں نے پرسنلی اپنا سٹارٹ کیا تھا تو یہ سین تھا کہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا میں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے مجھے ایک ہی شورٹ کو دس در زفا لینا پڑتا تھا مجھے سکرپٹس نہیں پتا ہوتی تھی میں گھر جاتی تھی میں نے ویڈیو کو ایڈیٹ کرتی تھی اس کے بعد مجھے سے دیکھنا پڑتا تھا میں نے بولنا کیا تو اس طرح سے میرا سٹارٹ ہوا تھا کوئی اتنا سان نہیں تھا اچھا ہم دیکھنے والوں کو آڈینس کو بہت ایزی لگتا ہے کہ یہ گئے ریسٹورنٹ پر فود آیا اور جی ویڈیو بنائی اور بن گئی بہت اسان ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت مشکل سفر ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس دس منٹ تیس سکنڈ ایک منٹ کی ایک ویڈیو ہے تو آپ پتہیں اس کے پیچھے کتنے مشکلات آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی فود ویڈیوگر سے میں اپنا نام نہیں لے رہی ویڈیوز ہماری ایک سے ڈیٹمنٹ کی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو جگہ پتہ لگ جاتی ہے آپ کو اس کے ٹیسٹ اور اس کے پرائزز اس کے میار کا پتہ چل جاتی ہے کہ آپ اپنی لائف پر سکون گزار سکتی ہیں بلکل یہ ہے اتنا ہو جاتا ہے اور باقی یہ چیز ہے کہ پہلے پہلے میں نہیں کرتی تھی میں چارج نہیں کرتی تھی اب الحمدلیلہ میں چارج کر رہی ہوں اور ویڈیو نہیں بناتی ہے تو آپ ہماری نیو جیسے اب دیکھیں تو بہت ساری لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم فود ولوگنگ کریں تو آپ انہیں کیا مشرا دینا چاہیں گی ٹائم نکالو محنت کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ گئے اور ویڈیو بنا لی جب آپ محنت کرو گے تب آپ کو پتہ لگے گا بہت محنت ہے سیس پر سرائکی کے اندر آپ بہت ویڈیوز بناتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی مسات اے ہنجی چکن بروز پیس تو سر سب نے کھا دے ہوسن لیکن چینے میں دکھیں دی پہی ہیں اے نہ کھا دے ہوسن اے ہنجی انجیکشن آلے چکن پیس جی میں ویسے خود سرائکی ہوں لیکن مجھے بولتا دے کے کوئی نہیں کہتا کہ میں سرائکی ہوں چلیں آپ پہلے ہمیں اپنا سلوگن سنا دیں دوبارہ سے میرا سلوگن ہے واہ مسات باؤن والا اس کے اوپر لوگوں کے کیا کمنٹس تھے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا کہہ رہی ہوں یہ باؤن والا کیا ہوتا ہے اٹس باؤن والا باؤن کا مطلب ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا مطلب اچھا دیکھیں تو ایک لڑکی ہونے کے ساتھ فوڈ ویلوگنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت سارے ریسٹورننٹس نات کا ٹائم دیتے ہیں تو اس کے لئے فیملی کا سپورٹی ہونا بہت ضروری ہے تو کیا آپ کی فیملی سپورٹی تھی بلکل میں میریٹ بھی ہوں میں ہاؤز وائف بھی ہوں تو سب سے پہلے میرا جو ہے میرے لیے یہ تھا کہ میرے ہزبنڈ کا سپورٹی ہونا اور مجھے موٹیویٹ کرنا بہت ضروری تھا اور الحمدللہ کہ میرے ہزبنڈ ہی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو میں آجا ہاں پہ بھی اور بہت سارے لوگ فیملی میں اس سے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اور بہت سارے باتیں ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بیلکل مایوس کر دیتے ہیں کہ میں دوبارہ سے ویڈیو نہیں بناوں گی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی سب سے پہلے تو جب میں نے سچارٹ کیا تھا مجھے دی موٹیویٹ کرنے والے میں بہت سے بہت سے تھے جو بھی جو بھی کہتے تھے یار تم کیا کری ہو یار تم ٹائم ویس کاری ہو اس سے ہاں تو نہیں ہوتا اور مطلب اس سے ہاں سے ہاں سے ہاں سے گھتے تھے اور سب سے پہت چیز ان کے دی موٹیویٹ کرنے کے علاوہ مجھے جو چیز دی موٹیویٹ کرنے کے لیے وہی لوگوں کو کومنٹس وہ اس سے ہاں کومنٹس ہاں سے کومنٹس ہاں تھے کہ میں کہتے تھے بس مجھ سے نہیں ہوا لیکن میری فیملی میرے حسنب کو چھوڑ دو تو کومنٹس پڑھو ہی نا تم تو اپنا کام جو کری ہے تو مجھے کانٹنی پہلا پوزیٹیو کمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کی لینگویج بہت اچھی ہے سرائی کی جیسے جو سرائی کی ہیں انہیں پتہ ہے آپ نے آم فیسٹ پہ آئیں گے آپ نے آم فیسٹ کا کھانا ٹرائے کیا اور جیسے میں آپ کو دیکھا کہ آپ یہاں پہ ویڈیوز بنا رہی تھے تو اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنے ریویز شیئر کریں میں نے آج فرس ٹائم آم فیسٹ ٹرائے کیا میں نے اس سے پہلے ٹرائے بھی نہیں کیا تھا تو ان کا جتنا بھی کھانا میں نے ٹرائے کیا بہت اچھا تھا سب سے اچھی بات ان کے پرائز بھی بہت اچھے ہیں تو آپ ہماری آڈیوز کو کیا ریکمینڈ کریں گی میں ریکمینڈ کروں کہ کھاؤ پیو موٹا پا چھوڑ دو مجھے ایک سے لوگ کہتے ہیں موٹی اوریو موٹی ہو رہی ہو کم کھایا کھاؤ پیو مرنا تو ہے ایک دن ہاں اگر دیکھیں تو ویسے تو آپ ہیلڈی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بہت سارے نیگیٹیب کمنٹس آتے ہوں گے اور کرتی بھی فوڈ ویلوگنگ ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا جواب دیتی ہیں یا لوگ بہت باتیں کرتے ہیں مجھے بہت باتیں کرتے ہیں آپ موٹی ہو زرہ کھانے پر ہاتھ ہولا رکھو اس طرح سے کومنٹس آیا ہوتے ہیں مجھے تو میرے خیال سے میں نہ آپ سے لے کے کھا رہی ہوں نہ میں آپ کا کھا رہی ہوں تو اس پہ کوئی ایسو نہیں ہے جب میرے گھر والوں کو مسکلہ نہیں ہے تو بھائی تمہیں کیوں مسکلہ نہ دیکھو مجھے یہ تو ہے کہ جب اس کو پرابلم نہیں ہے وہ کھا رہی ہے تو آپ کو نو دیں اس کے اوپر یہ انگلی اٹھانے والے یا کمنٹس کرنے والے کہ جی آپ کم کھائیں یا ہاتھ ہولا رکھیں تو ایسے نیگیٹیو کمنٹس ہیں ہماری آرڈیونس کو بھی چاہیے کہ وہ گریز کریں اس سے اگلا بندر ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے لوگوں کو اپنے اکاونٹ کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی آپ کی ویڈیوز دیکھیں جن کو نہیں معلوم جی جی میرے اکاون کے بارے میں اکسر لوگوں پتا ہوگا جن کو نہیں بتائیں میں بتا رہی ہوں میرا ٹکٹوک اکاونٹ ہے مسات 18 کے نیم سے مسات 1 اور 8 تو اس کو جا کے فولو بھی کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر اور ریپوز بھی کیا کریں تھنکیو سو مچ ہمارے ساتھ موجود ہی آلینہ آل بسٹرہ آل معروف مسات اور بہت اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ انہوں نے پنی جڑنی بتائی کہ انہوں نے کس تنہا سے پنی فول ویڈیو سفر سٹارٹ کیا اسی کے ساتھ اچھ کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنی مزمان بسما کے دیر کو اجازت دیجئے والسلام اللہ حافظ